بار کٹا اور وستاپت سیمانچل کے پرمک سہر کٹیہار جلے کے لیے سب سے بڑی سمجھ سیا ہے ہر سال گنگا مہانندہ اور کوسی ندی کے کہہر نے اب تک لاکھوں پرواروں کو بے گھر کر دیا ہے لوگ مجبوری میں سڑکوں پر ہی آشیانہ بسانے کے لیے مجبور ہیں کٹیہار سے وستاپتوں کا درد اجاغر کرتی یہ رپورٹ دیکھئے گنگا ندی کے جدوالے گولہ گھاٹ سے امد آباد پرکھنڈ کا ریالہ تک سڑک نرمان کی گھوشنا سے کریم اللہ پر اور نل ونہا گاؤں کے لوگوں میں خسی تو ہے لیکن اس خسی کے پیچھے ایک ڈر سا چھپا ہوا ہے ڈر اس بات کا کہ گنگا کے کٹاو کے قارن پورا گاؤں ندی میں سمجھانے کے بعد یہ لوگ مجبوری میں پورے پروار کے ساتھ یہاں آشیانہ بنائے ہوئے تھے کٹاو کے بعد آنسو پوچھنے آئے پرشاسن اور سرکار نے وائدہ کیا تھا کہ جل پنرواز کی ویوستہ ہوگی لیکن اب تک اس پر کچھ دھوس نہیں ہوا وہیں اب سڑک نرمان کے نام پر امیدوں کے اس آسیانے پر بلڈوجر چلنے کا ڈر ویستہ پتوں کو بیوز بنا رہا ہے ہم لوگ دس بارہ سال سے ہی روڈ میں ہیں ہم لوگ کہاں بھاگیں گے بار سے ہم لوگ بہت بیرواد ہو گئے ہیں ابھی روڈ سے کھالی کر رہا ہے تو ہم لوگ جائیں گے کہاں نہیں ہوگا سرکار کے کچھ اسے بہب نہ ہے تو ہم لوگ کے ندی کنار میں دھوا دیا جائے اور کیا آپ بولیں گے ہم لوگ کے کہیں استھائی نہیں ہیں ہم لوگ کے کہیں رہنے کے جاگہ نہیں ہیں راجہ سے رنگ بنے ایسے ہجاروں وستہ پتوں کی کہانی پر جلا پرساسن جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پر سرکاری نیم کے انصار وستہ پتوں کے صحیح آنکڑے چھٹا کر ویوستہ کی جا رہی ہے اور چلد پنرواز پر کچھ ڈھوس کام کیا جائے گا ابھی راج سرکار کی کل سے ایک عویان کا شروعات کیا جانا ہے جس کے تحت جتنے بھی اس طرح کے پڑیوار ہیں جن کے پاس باسی یوگ بھومی نہیں ہے اس کا برہت پیمانے پر راجبیعہ پی سرویکشن ہونا ہے مطلب ہر جلے میں اس طرح کے ہر لوگوں کو سرویکشت کیا جانا ہے ایک جون سے جولائی تک اس کے بعد پورے عویان چلا کے انصار کو باسی یوگ بھومی سرکار کی نیتی کے تحت اپلبد کرائی جانا ہے تو جتنے بھی ہمارے جلے میں اس طرح کے پڑیوار ان کو نشتھی باسی یوگ بھومی اپلبد ہوگا اور ہمارا پورا پریاس رہے گا کہ یہ عویان ہمارے جلے میں بہت اچھے سے چلے اور جو لوگ کو ہم باسی یوگ بھومی اپلبد کرائی سکتے ہیں نیموں کے تحت اس کو اپلبد کرائیں گے درسال کٹ ہار جلے کے لیے وستاپیتوں کی سمسیاں اتنی بڑی ہے کہ پرساسنک آسواسن کے وائدے اس کے سامنے صرف ایک راجنیتک فنڈہ لگتا ہے اس لیے پرساسن کو بھی اس راجنیتک فنڈے سے دور رہ کر کچھ ٹھوست نرنے کرنے ہوں گے تاکہ وکاس کے ساتھ ساتھ وستاپیتوں کی درد پر بھی مرہم لگ سکے نیوز انڈیا کے لیے کٹ ہار سے سیاں کمار کی ریپورٹ اپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں نیوز انڈیا نیمز پر اس کے لیے آپ جوٹر پر بھی ہمیں نیوز انڈیا سیونٹین پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر آپ نیوز انڈیا.نیمز یونائی پر ہمیں لائک کر سکتے ہیں